مطلب کا انتقال ہوا تو عبد المطلب سمجھدار ہو چکے تھے دست و بازو مضبوط ہو چکے تھے اور جسم میں توانائی آ چکی تھی چچا کا کام انہوں نے سنبھال لیا سکایا اور افادہ ان کے ہاتھ میں آ گیا آبادی میں تو کوئے تھے نہیں جو کچھ تھے مکہ کے اطراف میں تھے وہ بھی ادھر ادھر منتشر حاجیوں کے لئے پانی وہیں سے لیا جاتا کعبہ کے پاس کچھ ہوز ہوتے ان میں بھرا جاتا ہوزوں کو مستقل بڑھتے رہنا پھر آئے دن ان کی صفائی کرنا ایک مسئلہ تھا اس میں بڑی پریشانی ہوتی ترہا ترہا کی زہمتوں کا سامنا ہوتا عبد المطلب بہت فکر مند ہوئے جاہے زمزم کے متعلق مشہور تھا کہ اس کا پانی نہایت شیری اور حوش ذائقہ تھا کبھی حوش بھی نہ ہوتا جتنی ضرورت ہوتی حاصل ہو جاتا لطف یہ کہ نہ کوئی زہمت اٹھانی پڑتی نہ کسی قسم کی پریشانی ہوتی عبد المطلب کو اس کا حیال آیا زمزم کو کس نے پاتا اور کیوں پاتا عبد المطلب نے قوم کے سن رسیدہ اور واقف کار بزرگوں سے سوال کیا پہلے یہاں قبیلہ جرہم کی حکومت تھی ان کا آخری تاجدار مزاز جرہمی تھا جب اس کی قوم بگڑ گئی اور بناو سے زیادہ بگاڑ کے کام کرنے لگی تو بنو حضایہ کو ناغوار گزرا انہوں نے جرہم کو بے دہر کرنے کا فیصلہ کر لیا اس کے لئے جانگ کی میدان بنو حضایہ کے ہاتھ رہا اب جرہم کو یہاں سے جانا پڑا جاتے وقت مزاز سے اور کچھ تو بھن نہ پڑا البتہ کعبہ میں جو نظرانے تھے زمزم کے اندر ڈالے اور اوپر سے اسے پارٹ دیا جاننے والوں نے زمزم کے پوری تاریخ بیان کر دی اچھا تو جب تک زمزم کی خدائی صفائی نہ ہو جائے اور پہلے کی طرح پھر سے وہ روانہ ہو جائے اس وقت تک ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا ہے عبد المطلب نے نہایت پرعظم لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا انہی دنوں ایسا ہوا کہ رات میں وہ سو رہے تھے سوتے میں یہ آواز سنی زمزم کی خدائی کار ڈالو یہ غیبی آواز آئی اور مسلسل آتی رہی اس سے ان کے حمد اور بڑھی چنانچہ ایک خدائی شروع ہو گئی لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا جان توڑ محنت کرنی پڑی ہون پسینہ ایک کار دیا تب کہیں جا کر پانی نکلا زمزم میں مزاز کی تلواریں بھی ملی اور کعبے کے نظرانے بھی نظرانوں میں سونے کے دو ہرن بھی تھے عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کے دروازے بنوائے اور ہرنوں کو ان کے دونوں طرف رکھ دیا کہ کعبے کی زینت بڑھے زمزم کی خدائی میں عبد المطلب تھک کر چور ہو گئے جس کا دل پر کافی اثر ہوا اور تنہائی کا احساس شتت سے ستانے لگا اس وقت تک ان کے صرف ایک ہی اولاد تھی جس کا نام حارس تھا انہوں نے نظر مانی اور اللہ سے دعا کی خدایا اگر تم مجھے دس بیٹے اطاف فرمائے اور سب کے سب جوان ہو کر میرا ہاتھ بٹانے لگے تو میں ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا عبد المطلب کی یہ عرض پوری ہوئی اللہ نے ان کو دس بیٹے دیے سپلے بڑھے جوان ہوئے اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے اب نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا عبد المطلب نے بیٹوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا اباجان ہم سب دل و جان سے حاضر ہیں جس کو چاہیں آپ قربان کر دیں بیٹوں نے نہایت سعادت مندی کا مظاہرہ کیا اچھا تو الگ الگ تیروں پر اپنے اپنے نام لکھ لاؤ باپ نے قلیجے پر سل رکھ کر ان سب کو ہدایت کی سب بیٹے اپنا اپنا نام لکھ کر باپ کے پاس لے گئے عبد المطلب نے ان تیروں کو ساتھ لیا اور کعبے میں آئے وہاں فار نکالنے والے سے ملے اور اس کو وہ تیر دے دئیے کہ معلوم کرے بتوں کے مہراجہ جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو تیروں سے فائل نکلواتے اس طرح دیوتاؤں کی مرضی معلوم کرتے محنت یا پروہت تیروں کو لے جاتا دیوتاؤں کے سامنے ایک خاص طریقے سے پھیراتا جس تیر کا مو دیوتا کی طرف ہو جاتا سمجھتے بس یہی دیوتا کی پسند ہے پھر اسی کے مطابق کام کرتے محنت نے عبد المطلب کے تیر حبل کے پاس پھیرائے تو چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا عبداللہ عبد المطلب کے چہیتے بیٹے تھے بائیوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے لیکن کرتے کیا مجبور تھے ان کو زبا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہی حبل دیوتا کو پسند تھے عبداللہ نے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا انہیں لیے ہوئے زمزم کے پاس آئے وہیں قربان گاہ تھی جس کو بھی کچھ قربان کرنا ہوتا وہیں لا کر کرتا عصاف اور نائلہ کے حضور کہ یہ ان کی بڑی دیوتیاں تھیں یہ حبر لوگوں کے دلوں پر بچھلی بھن کر گری اور جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی جو جس حال میں تھا عبداللہ عبداللہ کی طرف دوڑ پڑا آنن فانن سارے شہر کے لوگ اکٹھا ہو گئے جسے دیکھئے اس کی زبان پر یہی تھا نہیں نہیں عبداللہ عبداللہ کو زبا نہ کیجئے عبداللہ عجیب کشمکش میں پڑ گئے میں تو نظر مان چکا ہوں نظر پوری کرنی ضروری ہے آخر میں کروں تو کیا کروں عبدالل مطلب نے اپنی بیبسی کا اظہار کیا اگر مال فدیہ بن سکے تو ہم راضی ہیں اونٹ زبا کرنے سے کام بن جائے تو اس کے لئے بھی تیار ہیں سب کے دلوں کی دڑکنیں تیز ہو گئیں سب کے ہونٹوں پر ایک ہی طرح کے جملے لرز رہے تھے لوگ بہت دیر تک سوچتے رہے آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ کیا کریں کسی نے کہا یسرب کے طرف میں ایک نجومی عورت ہے گتھیاں سلجھانے میں وہ ماہر ہے چل کر اس سے پوچھیں ہو سکتا ہے اس کا نہ ہونے تدبیر یہ گتھی بھی سلجھا دے سب کو یہ رائے پسند آئی چنانچہ لوگ گئے اس عورت سے ملے اس کو سارا حال بتایا سب کچھ سن لینے کے بعد اس نے پوچھا کسی قیدی کو چھڑانا ہو یا کسی مجرم کی جان بچانی ہو تو کتنا فدیہ دیتے ہو تم لوگ دس اونٹ دس اونٹ سب ایک ساتھ بول پڑے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں امید کی کوئی کرن نظر آ گئی ہو تو دس اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرآن ڈالو اگر اونٹوں کے نام قرآن نکل آئے تو بہتر ہے ورنہ بیس اونٹ کر دو اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے تو دس اور بڑھا دو اسی طرح دس دس بڑھاتے رہو یہاں تک کہ تمہارا رب راضی ہو جائے اس نجومی عورت نے اس گتھی کو بھی سلجھا دیا اور مرجائے ہوئے چہرے گلاب کی طرح کھیل اٹھے لوگوں نے ایسا ہی کیا دس اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرآن ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا دس اونٹ بڑھا دیئے پھر عبداللہ کا نام نکلا دس اور بڑھا دیئے پھر عبداللہ کا نام نکلا دس اور بڑھا دیئے پھر بھی عبداللہ کا ہی نام نکلا لوگ اسی طرح دس دس اونٹ بڑھاتے رہے اور عبداللہ کا ہی نام نکلتا رہا ادھر عبدالمطلب کھڑے آجزی کے ساتھ دعا میں مصروف تھے خدایہ یہ فدیہ قبول کر لے خدایہ عبداللہ کی جان بچا لے جھب بڑھتے بڑھتے سوہ اونٹ ہو گئے تو کرا اونٹوں کے نام نکل آیا اب کیا تھا لوگ خوشی سے اچھل پڑے عبدالمطلب کو ہر طرف سے مبارک بات دی جانے لگی مبارک ہو عبدالمطلب اللہ نے بیٹے کا فدیہ قبول کر لیا لیکن عبدالمطلب ابھی مطمئن نہ ہوئے دو بار اور کرا ڈلوایا کہ کوئی شبہ نہ رہ جائے خدا کی مرضی کیا ہے صاف صاف معلوم ہو جائے جب پوری طرح اتمنان ہو گیا تو اونٹ زبا کیے گئے اور وہیں چھوڑ دئیے گئے کہ جو چاہے ان سے فائدہ اٹھائے